میرا سوال یہ ہے کہ مستقل امام کے ہوتے ہوئے کسی مسافر شخص کا امامت کرنا وہ بھی قصر کے ساتھ جبکہ تمام مسلی جو ہیں اکثریت جو ہوتی ہے وہ مقیم ہوتے ہیں اب کوئی ایک صاحب آئے اور وہ مسافر ہیں اب ان کی ایک کی وجہ سے سارے لوگ اس میں کشمکس میں پڑ جاتے ہیں تو اس کا کرنا کیسا ہے شاید اختلافی سوالات پوچھتے ہیں آپ لوگ جس سے فتنہ ہو دیکھئے اگر کوئی آدمی مسافر ہے تو مقیم لوگوں کی وہ امامت کرا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے من صحت صلاتہ صحت امامتہ قائدہ ہے کوئی مسافر مقیم کی امامت کرا سکتا ہے لیکن کسی مسجد کے اندر پہلے سے امام متعین ہے کوئی آلم صاحب آگئے مسافر ہیں لوگوں نے ان کو پکڑ کے امام بنا دیا آگئے اور امام صاحب جو مستقل امام ہے ان سے پوچھا بھی نہیں کیونکہ اماموں کی اپنے ہاں کوئی حیثیت نہیں دی جاتی ہے سچا یہ ہے تو اس امام کی حیثیت جو ہے استفنی کی ہو جاتی ہے اس سے بغیر کسی اجازت کے کوئی آدمی جببہ کبہ والا پہنچ گیا اس کو جو ہے آگے کر دیں گے کی چلیے آپ امامت کرائیے اب جو ہے یہ جو دوسرے ہیں یہ ان کی آئیسیس سکنڈری ہو گئی یہ جائز نہیں ہے جو مستقل امام ہے اس سے اجازت لیے بغیر کسی بھی بڑے سے بڑے عالم کو آگے بڑھا دینا یہ جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اگر کوئی امام راتب ہے اگر وہاں کا مقرر امام ہے وہ تو کسی اور کو آگے بڑھا دینا اس کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے وہ جو امام ہے اس مسجد کا وہاں کا حاکم ہے وہاں کا امیر ہے اس کی اجازت کے بغیر کسی اور کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہاں وہ اجازت دے رہا ہے یا وہ خود اس نے آگے بڑھا دیا دوسرے کو جو کی مسافر ہے تو بلکل صحیح ہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے اس کے پیچھے اس مسافر کے پیچھے جو مقیم ہے ان کی نماز درست ہوگی بس یہ ہے کہ وہ جو مسافر ہے اگر وہ قصر کر رہا ہے تو جو دوسرے مقیم لوگ ہیں وہ قصر نہیں کریں گے اس کے سلام فیرنے کے بعد وہ لوگ اپنا اتمام کریں گے یہ جائز ہے اس میں کسی اشکال کی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک آخری بات کہ اگر کسی مسجد میں آپ کو لگتا ہے کہ جو مسلین ہیں بہت سارے لوگوں کو نماز کے احکام نہیں پتا ہوتے ہیں کہ بھئی قصر کیا ہوتا ہے اتمام کیا ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہے ایزی صورت میں اگر آپ کسی مسافر کو آگے بڑھا دوگے تو لوگوں کو کشمکش ہوگا کوئی اس کے ساتھ سلام فیر لے گا دو رکعت میں کوئی آدمی جس کو پتا ہوگا اتمام کرے گا تو سب پورا مسجد کے اندر یہ سب مطلب اس طرح سے تشویش پیدا ہو جائے گی لوگوں کو تو اگر اس طرح کی سیچویشن ہے تو مناسب یہ ہے کہ جو مقیم ہو وہی نماز پڑھائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقیم کے پیچھے یا مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز جائز نہیں ہے مسافر کے پیچھے مقیم کی نماز جائز ہے لیکن من باب المسلحہ لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے کہ مسافر کو آگے بڑھائیں یا نہ بڑھائیں